خوابوں کے پیچھے دوڑنے کی آزادی نے پرواز کی طاقت دی خوابوں کے پیچھے دوڑنے کی آزادی نے پرواز کی طاقت دی سویل سرویسز امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والی عریبہ صغیر کی نمائندہ انقلاب سے خاص گفتگو کہا اردو شائری سے کافی تحریک ملی اس نے میرے ذہن و دماغ کے دریچے کھول دیے کانونٹ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنے شوق سے اردو اور فارسی سیکھی نئی دہلی انقلاب بیورو خوابوں کے پیچھے دوڑنے کی آزادی والدین اور بھائی بہنوں کی مدد نے قوت پرواز عطا کی جس کی وجہ سے کامیابی حاصل کر پائی یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے عریبہ صغیر کا جنہوں نے سویل سرویسز کے امتحان میں آل انڈیا دو سو تریپنوہ رینک حاصل کیا نمائندہ انقلاب سے خاص گفتگو میں انہوں نے کانونٹ میں تعلیم سے لے کر اردو شائری کو مشکلہ بنانے اور یوپی پی ایس سی کا امتحان پاس کرنے کے بعد اتر پردیش حکومت میں ٹیکس آفیسر کے طور پر کام کرنے کے باوجود یوپی ایس سی میں کامیابی حاصل کرنے کے اپنے سفر کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ دراصل مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی نے انہیں اس بات کی تحریک دی کہ وہ سویل سرویسز کے مسابقتی امتحانات کو پاس کریں اگرچہ وہ سماج کے ہر طبقے کی خواتین کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی توجہ مسلم لڑکیوں پر مرکوز ہوگی جن کی تعلیمی صورتحال زیادہ اچھی نہیں بیشتر مسلم لڑکیاں دسویں اور بارویں پاس کرنے کے بعد ہی تعلیم کو ترک کر دیتی ہیں وہ آلہ تعلیم اور بالخصوص مسابقتی امتحانات کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتی ہیں ان پر گھر بیٹھنے یا شادی کا دباؤ ہوتا ہے عریبہ صغیر نے کہا کہ وہ خود شادی شدہ ہیں لیکن شادی زندگی کا ایک مرحلہ ہے اس کے باوجود ہم اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم تعلیم صحت اور انہیں سماج میں آلہ مقام دلانا چاہتی ہوں عریبہ صغیر نے اردو زبان اور شائری سے اپنی دلچسپی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عام تصور یہ ہے کہ اردو صرف گلو گلزار اور محبت کی شائری کی زبان ہے جبکہ یہ اس سے بہت اوپر ہے اس زبان کی تہے میں خزانہ موجود ہے عریبہ نے کہا میں نے کانونٹ سے پڑھائی کی اس کے باوجود اس کے باوجود ذاتی شوق کی وجہ سے اردو لکھنا پڑھنا سیکھا میں نے بارویں کے بعد اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ وہ مجھے اردو سکھائیں